ڈلی سبینٹر بورڈ کے طرف سے نئے ریکریومنٹیں نکلی ہیں اور آپ کیسے اس کو آن لائن اپلائی کرسکتے ہیں تو یہاں پہ جیسے اس کی اپسل ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو یہاں سکرین میں جتنی بھی ویفکینسی نکلی ہے ساری کی ساری ڈیٹیل آپ کو سکرین پر ہو جاتی ہے جس پوشٹ کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کلک ہیر نیو ریجیسٹر والا کولم پہ آپ کو اورشٹیشن کرنی ہوگی آپ کو آئی ڈی کرنی ہوگی اس کے بعد ہی آپ ان پوشٹ کے لیے اپلائی کرسکتے ہیں تو ریجیسٹر کا پروسیس یہاں پہ کلک فور دا نیو ریجیسٹر پہ آپ کلک کر کے شروع کریں گے اپلائی کرنے سے پہلے یہاں پہ کچھ ایک آپ کو انٹریکشن بھی دی ہے اس کو آپ کیریفولی پڑ سکتے ہیں جس میں اگر آپ کا رو نمبر اس طرح کا آتا ہے جس میں سی ایس سی کر کے آتا ہے تو آپ اس کو اس طرح یوز کرسکتے ہیں اور یہ دوسرا رو نمبر جیرے جیرے کر کے آتا ہے تو آپ آپ کو اس طرح آپ کو یوز کرنا ہوگا جو کی میٹرک بیس پہ آپ کا کلاس رو نمبر رہتا ہے اس کے بعد آپ کی آئی ڈی جو بھی آپ اس میں اپلائی کریں گے اس کے پوشٹ کے ادار پہ آپ کے کینڈیڈیٹ کی چلیئے آگے آپ کو ڈیٹیل پروک بتاتے ہیں تو سب سے پہلے ریجیسٹر ڈیٹیل آتی ہے یہاں پہ اپلیکنٹ نیم آئے گا اور یہاں پہ آپ کو ری ٹائپ کر کے اپنا دوبارہ سے نام یہاں پہ انٹر کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ کی ڈیٹ او برت آتی ہے آپ اس طرح مینشن کریں گے ڈیٹ منتھ اور ایئر کے ساب سے ریپیٹ کریں گے ڈیٹ او برت آپ کا کلاس کا رو نمبر میٹرک کا ریپیٹ کریں گے اس کے بعد آپ کا پاسنگ آف ایئر کب آپ نے میٹرک پاس کی ہے یہاں سے کلک کر کے آپ چوز کریں گے ایئر ریپیٹ کریں گے جنڈر سیلیکٹ کریں گے ری جنڈر مطلب یہ آپ کو دوبارہ سے اس کے بعد آ رہتا ہے آپ کا جنڈر سیلیکٹ کرنے کے لیے یہاں سے آفشن دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نیشنلٹی انڈیا نے ریند دے یہاں پہ آپ کا فادر نیم رہے گا ری ٹائپ کریں گے اپنے فادر کا نام اور اس کے بعد یہاں پہ مدر نیم ری ٹائپ مدر نیم سپورس نیم میں ان کینڈیڈٹ کھائے گا جن کی میریج ہو چکی ہے اگر ان میریٹ ہے تو اس کو آپ کھلے چھوڑ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا موبائل نمبر ہے وہ آپ کو یہاں اینٹر کرنا ہوگا اور یہاں پہ جیسے ویریفائی ہوگا کہ آپ کا نمبر کہیں دوبارہ سے یوز دنیا ہو رہا ہے تو یہاں پہ ویریفائی ویل ڈن میسج آ جائے گا اس کے بعد پھر سے ری ٹائپ کریں گے اپنے موبائل نمبر یہاں پہ آپ اپنے ای میل ڈالیں گے اس کے بعد پھر سے ویریفائی کریں گے ای میل اس کے بعد پھر یہاں پہ آپ نے اپنے گیٹ اوٹی پی پہ کلک کر دینا ہے اوٹی پی آنے کے بعد یہاں پہ آپ کا موبائل پہ جو میسج آئے گا اور آپ کی ای میل پہ آئے گا ان کو ویریفائی کرنے کے لئے آپ نے یہاں پہ ویریفیکیشن کا آفرین آ جائے گا اس پہ آپ کلک کریں گے اور آپ نے موبائل اور جی میل کا اوٹی پی ویریفائی کریں گے اس کے بعد آپ کا ایڈنٹی ویریفیکیشن کی ڈیٹیل آتی ہے یہاں پہ آپ کے پاس ادھار کارڈ ہے تو ادھار نمبر یہاں پہ انٹر کریں گے اگر آپ کا ادھار کارڈ نہیں ہے تو نو پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اور بھی ڈاکیمنٹ آپ کو جیسے آپ کا ڈرائیوی لائنس ہے پینل کارڈ ہے پاسپورٹ ہے بوٹر کارڈ ہے تو اس کو آپ پہ یوز کر سکتے ہیں تو جو بھی آپ ادھار ڈاکیمنٹ سیلیکٹ کریں گے اس کا آئیڈی پروپ کا نام لکھیں گے کیا نمبر ہے ریف ٹائپ کریں گے اور اس پہ اوپر کیا نام ہے دیا ہوئا ہے اور یہاں پہ وہ ڈاکیمنٹ آپ کو اپلوڈ کرنا ہوگا چیز فائل کریں گے پھر یہاں پہ آپ اپنا پاسپورٹ کریں گے ری ٹائپ پاسپورٹ کریں گے اس کے بعد انڈر ٹیکیمنٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ پریویو چیک کر لیں گے پریویو چیک کرنے کے بعد یہاں پہ آئی ہے اور انفارمیشن پہ کلک کر کے آپ نے سمیٹ پہ کلک کر دینا ہے اس پرکار سے آپ کا فرسٹ سٹیپ جو ریشٹیشن کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو لاغن کا طریقہ بتائیں گے کیسے آپ نے لاغن پہ کلک کرنا ہے اور کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ کا لاغن کا ترکہ رہتا ہے کیسے آپ نے لاغن پہ کلک کرنا ہے ریشٹیشن یوزر کے لیے یہ ہے صرف جب آپ کا ریشٹیشن ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ نے ڈیٹو پر تینٹر کرنی ہے جو آپ کا ٹینتھ کا رو نمبر یہاں لکھیں گے پاسنگ آف ڈیٹ کب آپ نے میٹرک پاس کی ہے پاسپٹ کیا ڈالا تھا وہ ڈالیں گے کیپچا کوڈ ہے اور اس کے بعد سائن این پہ کلک کر دیں گے تو اس پرکار سے آپ اپنا آن لائن ریشٹیشن والا سسٹم کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کی آئیڈی لاغن ہو جائے گے اس کے آگے نیکسٹ ٹیپ رہے گا وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کیسے آپ نے ان پوشٹوں کے لیے جو کرنٹو فکینسی آپ کی سکرین پہ دکھائی دے رہی ہے کیسے آپ ان کو اپلائی کر سکتے ہیں